اسلام علیکم جی کیسے ہو آپ سب میں بھی الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک ہوں اور یہاں میں بنا رہی ہوں چکن ایک طرف میں نے رکھا ہوا ہے یہ سوپ بنا رہی ہوں یخنی رکھی ہوا ہے دوسری طرف میں یہ دیسی چکن ہے اس کو میں گلانے کے لیے اس کو دس منٹ کا پریشر دوں گی اس میں میں نے لیسن ڈال کے اور چکن تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے پریشر پر لگا دیا اور ساتھ پھر اس کے بعد وہ کھو گیا تھا اس کے بعد اب میں اس کو بنا رہی ہوں کڑائی میں کڑائی میں میں نے آئل ڈالا پیاز ڈالا اور اس کو میں تھوڑا سا لائٹ براؤن کروں گی اور یہ میں کالی میرش میں بھونا ہوا چکن بناوں گی اور جو ہے یہ دیسی چکن ہے یہ گھر کا پلاوہ چکن تھا تو بڑے دور سے آیا تھا تو میں نے کہا چلو میں یہ میرا منگل کا ولاغ ہے ٹیوزڈے کا جو میں آج ایڈیٹ کر کے نا دو دن کی ویڈیوز کو ایڈیٹ کر کے تو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور بس پیاز ہمارا لائٹ براؤن ہو چکا تھا پھر لیسن کیونکہ میں نے چکن میں ڈالا تھا اسی لئے میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا تماتر ایڈ کیا نمک ایڈ کیا اور سوکہ دھنیا ایڈ کیا حلدی ایڈ کی اور کیونکہ یہ کالی میرش میں بن رہا ہے تو میں اس میں لال میرش نہیں ڈالوں گی اچھا ہمارے بچے اتنے چلاک ہیں اتنے تیز ہیں یہ دیسی چکن نہیں کھائیں گے جو دوسرا شیور چکن ہے وہ کھا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ میری امی نے بھیجیا تھا تو وہاں جب یہ جاتے ہیں نانو کے گھر تو وہاں دیکھتے ہیں امی نے مرگیاں رکھی ہوئی ہیں بچے وہ مرگیوں سے نکلواتی ہیں انڈے رکھ کے اور وہ ان کو یاتا کھڑک بٹھاتی ہیں کہ کیا کرتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں نا وہاں پہ یہ چیزیں تو پھر وہ نہیں کھاتے جتنی بار بھی وہ ادھر بھی بنائیں گی نا تو یہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے یہ کہتے ہیں یہ گندہ ہے چکن ہم نہیں کھاتے تو مجھے آج یہی ڈاؤٹ تھا کہ یہ نہیں کھائیں گے پھر ان کے لئے میں نے دو تین بوٹیاں نکال کے نا ان کا میں نے سوپ بنا دیا تھا اور آتے ساتھ پہلی انویسٹیگیشن ان کی ہوئی تھی کہ یہ چکن یہ چکن کا کلر ایسا کیوں ہے یہ کیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے اور ان کو پتا تھا کہ نانو نے بھیجنا تھا تو انویسٹیگیشن انہوں نے اتنی بھی کی نا اتنی بھی کی کہ میں آپ کیوں کیا بتاؤنا تو میں ان کی باتیں ریکارڈ نہیں کر سکی انشاءاللہ پھر کبھی کروں گی پھر میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ یہ کتنی انویسٹیگیشن کرتے ہیں ہر چیز میں سے کیڑے نکالیں گے پوچھیں گے تو چکن ہمارا جو ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں جب تمارٹر تھوڑے سے سوفٹ ہو گئے پھر اس میں میں نے چکن ڈال دیا اور اس کی اچھی طرح بنائی کی چکن تو کوک ہوا ہوا تھا بس اس کی بنائی کر کے اور بس کالی میچ ہرہ دھنیا ہو گیا اور ہری میچے ڈال دی اور بس یہ ہمارا جو ہے تھوڑی سی میں نے یخنی ڈالی تھی کہ تھوڑی سی نا وہ گریوی سی ہو جائے کہ روٹی تو لگ جائے نا سات سالن کے بس اتنا کرنا تھا اور یہ ڈن ہو گیا تھا اور جو یخنی بنا رہی تھی سوپ بنا رہی تھی وہ میں نے زیادہ اس میں کون فلور زیادہ نہیں ایڈ کیا زیادہ میں نے تھک نہیں کیا ہلکا سا تھوڑا سا میں نے ایڈ کیا تھا اور ایک چکن کا کیو پیٹ کیا تھا کنور کا اور تھوڑی سی چیلی سوچ تھوڑی سی سویا سوس اور بس اس کو میں نے جو ہے اس طرح بنا لیا تھا اور یہ دیکھیں سردیوں کا پہلا مالٹا آ گیا تھا بڑے مزے کا کھٹا میٹھا مالٹا تھا تو بس یہ جو ہے یہ جمعرات کا یہ کل کا ڈے جو تھا اس کا تھا بودھ والے دن میں نے کوئی شوٹ نہیں کی ویڈیو دن کو میں نے بنایا تھا اروی گوشت اور رات میں بنے گا جی چکن ٹکا تو یہ بس اس کی میں نے ویڈیو شوٹ نہیں کی تھی اروی گوشت کی تو میں نے کہا بس تھوڑا سا کلپ میں نے آپ کے لئے لے لیا تھا یہ دن کا میں کھانا کھا رہی تھی اور بس سات دہیں ہو جاتا ہے اور بس دن کو میں دن کو ہی کھانا کھاتی ہوں میں رات کو کھانا نہیں کھاتی ہوں نا جب سے میدے کا پرابلم ہوا ہے تو رات کا کھانا میرا بند ہو گیا تو یہ جو ہے پھر مطلب کہ اسی ٹائم کھانے کے بعد میں نے میرینیشن کی تھی تو میرینیشن میں چکن پیس لیے تھے اور اس میں میں نے ٹکا 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 مسالہ ڈالا تھا تھوڑا سا نمک ایٹ کیا تھا آئل ایٹ کیا تھا اور تھوڑا سا فود کلر ایٹ کر کے نا اور بس اس کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ یہ میں نے رات کو بنانا تھا اور یہ میں نے بنانا تھا الیکٹری ککر میں کیونکہ میں نے اس کو چلانا تھا چیک کرنا تھا تو مجھے یہ ہی تھا کہ پتہ نہیں چلے گا ابھی کہ نہیں چلے گا آپ نے میرے پچھلے ولاغ میں دیکھا ہی ہوگا میں نے جو اس کی انبوکسنگ کی ہے تو بس مجھے یہ ہی تھا کہ میں اس کو ایک بار چلا کے دیکھوں اس میں چیز بنا کے دیکھوں کیا سسٹر میں کیسے ہوتا ہے تو بس یہ میں نے آج ایکسپیرینس کیا تو بس یہ میری نیٹ ہو گیا تھا اس کو میں آفریج میں رکھتوں گی اور پھر ملوں گی آپ سے میجی رات کو اچھا جی یہ رات کا ٹائم ہے جی آٹھ بجے کا ٹائم ہے اور میں پھر اوپر آ گئی تھی اور آنے کے بعد بھی میں نے اس کو پہلے سب سے پہلے تو اون کیا تو الحمدللہ جی یہ اون ہو گیا تھا مجھے یہی تھا اسے طرح میرا دل دھک 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 کہہ رہا تھا تو یہ اون ہو گیا اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں چکن ایٹ کر دیا اور سارا چکن 4 پیس تھے 4 کے 4 پیس میں نے اس میں ڈال دیا اور سب سے پہلے آج میں نے اس میں چکن ہی ٹرائے کرنا تھا میں نے کہا سب سے پہلے میں چکن دیکھوں کیسے بنتا ہے کیا سسٹم ہے تو بس وہ میں نے اس میں سارا ڈال دیا تھا اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کو میں اوپر سے بند کر دوں گی مطلب کہ پریشر جیسے لگاتے ہیں ہم ایسے سٹیم بناوں گی میں آج چکن تکہ سٹیم بنا رہی ہوں تو یہ جو چکن ہے نا ایسے سٹیم والا میرے ہزبن کو بہت پسند ہے بہت زیادہ اور مجھے آج جب رات کو میں بنا رہی تھی مجھے اپنے ہزبن کی اتنی بھی یاد آئی نا بہت زیادہ یاد آئی وہ آئل فری جو چیزیں ہیں نا ان کو بہت زیادہ پسند ہیں تو بس یہ میں نے ڈال دیا اس میں اور بس اس کو میں اوپر سے اس کا جو ڈھکن ہے بند کر دوں گی اور اس کے بعد جو ہے پھر میں اس کا ٹائم سیٹ کروں گی ٹائم سیٹ کرنے کی اور تو کوئی نہیں بس وہ چکن کا آپشن ہے وہ چکن کا بٹن میں پریس کروں گی میں سیٹنگ کرنے کی اور ضرورت ہی نہیں پڑتی بس یہ چکن کا بٹن جو ہے اس کو میں نے پریس کیا اور یہ خود بخود اتنا ٹائم اس کا سیٹ ہو گیا اور اس کے بعد پھر یہ ہیٹنگ پہ آتا ہے ایک ہیٹنگ ہے آپشن اس کے بعد پریشرائز آپشن ہے پھر کیپ وام ہے یہ خودی سے نا سٹیپ وائس چلتا ہے پہلے کی ہیٹنگ پہ آتا ہے پھر پریشرائز پہ آتا ہے اور بس اس کا یہی سسٹم ہے اور بس یہ میں نے اب لگا دیا ہیٹنگ پہ اور جو یہ والا الیکٹری ککر یوز کر رہے ہیں ان کو شاید سٹارٹنگ میں ایسے فیل ہو ہیٹنگ کا جو ہے نا دو منٹ مطلب اون اوف ہوتا ہے اور جب ہیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے نا اس کے بعد یہ پھر خود بخود سے ہی نا ایسے جو ہے نا بائیٹ کے آپ کو سگنل نظر آ رہے ہیں یہ چلتے رہتے ہیں تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں ہو گئی تھی میں کہہ رہی تھی شاید خراب ہے ہیٹنگ نہیں کر رہا لیکن وہ سٹارٹنگ میں ایسے کرتا ہے اس کے بعد یہ چلنے لگ جاتا ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو بس یہ دیکھیں جی ہمارا یہ اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے میں تو بس پاس بیٹھ کے دیکھ رہی تھی کہ دیکھو آج اس میں سے کیا نکلتا ہے یا تو جلاوہ نکلے گا یا تو پتہ نہیں ہیٹنگ کرتا ہے کام کرتا بھی ہے کیونکہ تھوڑا ڈیمیج جو ہوا وہا تھا لیکن چلیں جی وہ پھر میں آگے آپ کو بتاتی ہوں تو یہاں پہ امرود آئے ہوئے تھے میں نے کہا چلو یہ بھی واش کر کہ اتنی دیر میں وہ اپنا کام کر رہا ہے میں اپنا کام کر لیتی ہوں اچھا یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ اس کو مطلب ٹائم اس کا سیٹ کر کے چھوڑ دو وہ اپنا کام کرتا رہے گا آپ ایکسٹرا اور کام کر لیں گے اور میرے حساب سے اوون سے زیادہ اس میں چیز چکن وہ بہت بیسٹ بنا تھا ہر ایک چیز کی اپنی اپنی کوالٹی ہوتی ہے اب جیسے ائر فرائر ہے وہ اس میں اپنے حساب سے چیزیں بنتی ہیں اور بہت اچھی بنتی ہیں تو اس میں بھی جو ہے فرس ٹائم میں نے جو ٹرائے کیا تھا وہ تو میرا تو ایکسپیرینس بہت اچھا رہا اور انشاءاللہ آپ آگے آگے آہستہ آہستہ میں اس میں ہی چیزیں بنایا کروں گی ایک تو ٹائم سیونگ کام ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اور بھی گھر کے ایکسٹرا کام کر سکتے ہو اور اچھی چیز ہے میرے حساب سے تو بیسٹ چیز ہے تو یہاں ٹائم ہو گیا تھا اپنے آپ وہ بند ہو گیا اور اس کے بعد اس کے اوپر یہ ایک جیسے ہمارا جو دوسرے پریشر ککر ہوتے ہیں ان کی سیٹی ہوتی ہے مطلب ہیٹ نکلتی ہے ایسے اس کی یہ جو اندر جو ساری ائر وغیرہ بھام وغیرہ ہوتی ہے وہ ہمیں نکال نہیں بڑھتی ہے وہ نکال دی سٹیم جو ہوتی ہے وہ نکال دی تھی میں نے اور جب تک سٹیم نہیں نکلے گی تب تک یہ جو اس کا ڈھکن ہے یہ نہیں کھلے گا سٹیم نکلے گی تو جا کے اس کا ڈھکن کھلتا ہے میں آپ کو آج اسی لئے ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہی ہوں میرا ریویو دینا ضروری تھا اور اس کے بعد پھر میں جب بھی بنایا کروں گی میں تھی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر نہیں کروں گی تو اس لئے آج جو ہے نا ڈیپ فرائی کرنے سے زیادہ یہ بیسٹ بیسٹ بنا تھا اور اتنا جوسی تھا اتنا مزے کا تھا موں میں گھل جانے والا چکن بنا تھا آج تب بھی تو میں کہہ رہی تھی کہ آج مجھے اپنے ہزبنٹ کی اتنی یاد آئی کیونکہ ان کو بہت زیادہ ایسی چیزیں پسند ہیں اور اس طرح کا سٹیم چکن تو بہت فیورٹ ہے ان کا اور ماشاءاللہ سے میرا ایکسپیرینس جی زبردست رہا بہت اچھا رہا اس میں اور بس یہ ہمارا مزیدار سا سٹیم چکن ریڈی ہو گیا اور بس یہ رات کو میں نے شوٹ کی اور بس جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یہاں چٹنی جو تھی وہ میں نے کیوپس نکالا تھا تھوڑی سی ابھی وہ ہو جائے گی سیٹ تو ٹھیک ہے جی اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ فیسے بے بے